موسیقی چلیں ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بات ہم کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جی نو فلائی لسٹ جی ہاں جس میں کے لسٹ میں نام ڈالے گئے ہیں تقریباً سکس ہنڈرڈ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے میمبرز رہ چکے ہیں اور یا پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریق سے سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں نام عمران خان اور ان کی جو اس وقت موجودہ بیوی یا وائف کہہ لیجئے کہ وہ ہیں بشرا بیوی جی ہاں ان کے نام بھی جو ہیں نو فلائی لسٹ میں ڈالے جا چکے ہیں یعنی کہ خان صاحب آپ کہیں بھی اڑ کر نہیں جا سکتے جہاں بھی جانا ہوگا چل کے جائیں گے تو بالکل اللہ خیر اچھی باتیں چل کے جانا چاہیے چل کے جانے سے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ واک صحت کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ گارمنڈ نے کہ ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ کہیں بھی اڑتے نہ پھریں تو اس لیے جو ہی جو نو فلائی لسٹ بنائی گئی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ عمران خان اور بشرا بیوی کا نام ہے بلکہ عمران خان کی پارٹی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں وہ نو فلائی لسٹ میں ڈال دیئے گئے ہیں اب ویسے تو خیر ایک ایک کر کے سب ہی جا رہی ہیں بہت سے لوگوں نے عمران خان کی پارٹی کو جو ہے چھوڑ دیا ہے مگر آج جی ایک اور جو صاحبہ گئی ہیں ان کا نام ہے جی ڈاکٹر فردوش عاشق عوان جی ہیں ڈاکٹر فردوش عاشق عوان عمران خان کی پارٹی کی کافی پرومیننٹ میمبر رہی ہیں اور سپوکس پرسن بھی رہی ہیں ایڈوائزر بھی رہی ہیں نہ جانے کیا کچھ رہی ہیں اور انہوں نے جی آج ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد پریس کلب میں اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئے کو چھوڑ رہی ہیں اس کا ریزن انہوں نے یہی بتایا کہ کیونکہ عمران خان کی پارٹی اور ان کے سپورٹرز نے جس طرح سے نائنٹھ می کو انگامہ کیا ہے وہ چیز ان کو پسند نہیں آئی اور یہی ریزن ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ کر الگ ہو رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ٹویٹر کے اوپر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے یا جو لوگ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں یا بتا چکے ہیں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دراصل وہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو میس گائیڈ کرنے میں سب سے آگے تھے اور فردوش عاشق عوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو نہ تو ڈرائ دھمکایا گیا ہے نہ ان کے اوپر کوئی کیس ہے اور نہ ہی وہ جیل سے رہا ہو کر پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں بلکہ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو کچھ پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا اور یہی وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر الگ ہو رہی ہیں لیکن وہ پالٹکس کے ساتھ جڑی رہیں گی اور جو ان کا حلقہ ہے یا جو ان کا علاقہ ہے جہاں سے وہ لوگوں کے لیے کام کیا کرتی ہیں تو وہ کام وہ اسی طریقے سے کرتی رہیں گی بات ہم کریں گے سمی ابراہیم صاحب کی جو کہ ٹی وی اینکر ہیں اور ان کو بھی ارسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ بول ٹی وی کے اینکر ہیں اور بول ٹی وی صاحب سبجھی گیا ہوں گے کہ مطلب یہ کہ بولے تو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں اور خان صاحب کو کافی ٹائم سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور آج انہیں بھی ارسٹ کر لیا گیا ہے ساتھ ساتھ ایک اور جرنلسٹ جرنلسٹ تو نہیں کہنا چاہئے میرے خیال ہے یوٹیوبر ہیں اور اس لیے یوٹیوبر کہہ رہی ہوں یا پارٹی ورکر ہیں عمران ریاض خان ان کا ابھی تک پتہ نہیں لگا ہے اور تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں ٹو ویکس پورے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کہ عمران ریاض خان کو ایجنسیز جو ہیں وہ لے گئی تھی اور لیکن اب ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں یعنی کہ عدالت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ایجنسیز نے آئی ایس آئے ہو یا دوسری ایجنسیز ہوں پاکستان کی اچھ پاس نہیں ہے میرے خیال ہے کہ اگر عمران ریاض خان ان کے پاس ہیں جو کہ یقیناً ہیں تو ان کو جی عدالت کے سامنے پیش کر دینا چاہیے اور جو بھی ان کے اوپر الگیشن سے کیونکہ وہ عمران خان کے پولیٹیکل ریلیز میں جل سے جلوسوں میں جا کر تقریریں کرتے رہی ہیں اور ایک پولیٹیشن کے طور پر بات کرتے رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہرحال جنرلسٹ تو نہیں مانتے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی جو پہلے کچھ ہوا عمران خان کے ٹائم میں ہوا اور جنرلسٹ اور میڈیا پرسنز یا اس قسم کے لوگوں کو ایکٹیوست کو اٹھا کے لے جایا گیا تو وہ اب نہیں ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان کو بھی صحیح سلامت اور خیریت کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش کر دینا چاہیے اور اس کے بعد وہ جانے اور عدالت جانے اور عدالت آپ کو پتہ ہی ہے اچگل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر وہ نکل بھی آئیں گے لیکن اب اس وقت بات ساری یہ ہے جو کہ فکر مند ہونے والی بات وہ یہ ہے کہ ایجنسیز کہہ رہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس عمران ریاض خان نہیں ہے پارل دیکھتے ہیں اس خبر کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں گے اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے بات ہم کریں گے عساق ڈار صاحب کی عساق ڈار صاحب کا کہنا ہے ملکی معیشت تیزی سے بہتری کی طرف گامزن ہے یعنی کہ عساق ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پروگرس کرنے لگی ہے اور یا اس کی طرف روانہ ہو گئی ہے جہاں سے پروگرس ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ عساق ڈار صاحب کیا پھونک کر آتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں لیکن سر ہم نے تو کچھ اوری سنے ہم نے آپ کی پروگرس کے بارے میں یا آپ کی پرسنل ایکانومی یا پرسنل جو آپ کی فائننس ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا سر گورنمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے ملک کے بارے میں پوچھا ہے اگر اب وہ سسج بتا دیں تو بہتر ہوگا لیکن بارل ابھی تو ان کا کہنا یہی ہے لیکن فلال یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایکانومی کا تھوڑا سا سنبھالا دیا جائے مگر کیسے یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا ویسے تو سب کے رخ شائنہ کی طرف ہیں اور تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشیہ سے بھی آئل لینے کی بات کر رہے ہیں بلکہ آئل آنا شروع بھی ہو گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کوشش کریں اور تھوڑی سی کنڈیشن جو ہے عام پبلک کی وہ بھی بہتر ہو لیکن اس میں بارال ٹائم لگے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کام کس طرح سے کر رہی ہے اور کس طرح سے ان چیزوں کو مینج کیا جائے گا بات ہم کریں گے عدالتوں کی بات کریں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمران ریاض خان جی یہ پکچر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آہ اس میں جی یہ لکھا ہے کہ جس پر جتنا الزام لگائیں تو آہ وی لاغ وی لاغ بنانے کے اوپر بھی یعنی اعتراض کیا گیا ہے اور اس میں اس میں جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی شورت کے لیے جو ہے وی لاغ بنائے جاتے ہیں یا اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ عمران ریاض خان کی طرف جو ہے وہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جاری اور نہ ہی ان کو کوئی واپس لانے میں انٹرسٹڈ ہے یہاں تک کہ ججز جن کو میں کچھ دیر پہلے آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے ان میں سے بھی لگتا ہے کہ کچھ گروپ بن گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے لیکن میرے خیال ہے صحیح نہیں ہو رہا اور عمران ریاض خان کو بارال عدالت کے سام میں پیش کر دینا چاہیے ان کی فیملی بھی بہت پریشان ہے لیکن ان کی فیملی کو اس وقت بھی پریشان ہونا چاہیے تھا جب عمران خان کے ٹائم پہ دوسرے جرنلسٹ اور میڈیا پرسنز اور کئی لوگ جو ہیں ان کے اوپر گولیاں بھی چلی مارپیڑ بھی ہوئی اور اٹھا کے بھی لے جائے گیا اور کٹناپ بھی کیا گیا اس وقت عمران ریاض خان اور ان کے جیسے دوسرے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے اور یہی ہونا چاہیے لیکن اب جب اپنے ا پڑیے تو بالکل ہی کوئی اور طرح کی بات کر رہے ہیں فواد چادری صاحب نے اپنی پروفائل پکچر یہ لگا رکھی تھی وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا تم کھڑے تھے ارے کھڑے نہیں تھے سر آپ دوڑ رہے تھے نہ صرف کھڑے تھے بلکہ دوڑتے بھاگتے دکھائی دیئے تو کم سے کم پروفائل پکچر ہی چینج کر دیجئے یہ بھی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ باتیں تو ایسی کر رہے ہیں لیکن ساتھ پروفائل پکچر چینج کر دیج ہے بعد ہم کریں گے جھانگی ترین صاحب کی جیاں جھانگی ترین صاحب بہت ساتھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان کو پرائی منسٹر بنانے میں جھانگی ترین خان صاحب کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے وہ اپنے جو پرائیوٹ جیٹ ان کا ہے اس میں بھر بھر کے لوگوں کو لاتے تھے جو الیکشن جیتے تھے اور ان کو لاکر پی ٹی آئی میں شامل کر آیا جاتا تھا اس کے بعد جی خان صاحب اور جھانگی ترین صاحب کے بیچ میں ہو گیا جی چھتیس کا اکڑا اور ج جھانگی ترین خان صاحب اور علیم خان دو ایسے لوگ جو عمران خان کو جنہوں نے بنایا عمران خان نے انہی کے ساتھ بنگے کر لیے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جھانگی ترین خان صاحب نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی ہے اور اس پولٹیکل پارٹی کو لے کر وہ نیکسٹ الیکشنز میں آئیں گے کئی لوگ ان کے ساتھ پنجاب کی طرف سے یعنی کہ ان کے ساتھی ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑنے والے بھی بہت سے لوگ اس وقت جھانگی ترین خان صاحب کے پاس ہیں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے فون پہ کہہ رہے ہیں کسی کو اپنے کسی امپلائی کو یا اپنے کسی دوست کو کہ جی آتے ہوئے چار سموسے اور ایک کپ چائے لے آنا کیونکہ میں نے جی پوری پی ٹی آئی کو جو ہے نیکے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے تمام میمبرز کو بلائے ہوا ہے اور میں ان سب کے ساتھ میٹنگ کرنے والا ہوں جی ہاں چار سموسے اور ایک کپ چائے کیونکہ اب خان صاحب کے پاس تقریباً اتنے ہی میمبرز رہے گئے ہیں باقی سب کے سب اڑنچو ہو گئے ہیں ایک ایک کر کے ایک کر کے سب نکل گئے ہیں اور خان صاحب کے پاس اس وقت کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں آپ اس کو اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سید فخر امام کاف لیگ سے پیپلز پارٹی میں نزد پٹان پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی میں 2008 میں پھر دوس عاشق آوان کاف لیگ سے پیپلز پارٹی سناولہ مسلی خیل کاف لیگ شیخ رشید کاف لیگ سے عوامی مسلم لیگ شیری مزاری آل پاکستان مسلم لیگ سے پیٹی آئی رانہ نسول اللہ گھومن پیپلز پارٹی سے نون لیگ تاہر اقبال چیمان نون لیگ سے کاف لیگ رانہ قاسم نون قاف لیگ سے آزاد ہوئے نیاز احمد جھک پیپلز پارٹی سے پیٹی آئی شفقت محمود آل پاکستان مسلم لیگ سے پیٹی آئی پرویس خٹک شیر پاؤ گروپ سے پیٹی آئی نیا محمد سمرو کاف لیگ سے پیٹی آئی آزم خان سواتی جے ایو آئی سے پیٹی آئی دوہزار بارہ میں فواد چودری آل پاکستان مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی عمر ایوب کاف لیگ سے نون لیگ شیری مزاری پیٹی آئی سے ہوئی آزاد دوہزار تیرہ میں نیاز جکر کاف لیگ سے پیپلز پارٹی فقر جعفر خان لگاری آسین نظیر سبیدہ جلال صاحب زیادہ محبوب سلطان قلام بیدی بروانہ آمیر طلال گوپان قاف لیگ سے نون لیگ احمد حسین دیہار پیپلز پارٹی سے نون لیگ رمیش کمار بھی آئے نون لیگ میں دوہزار چودہ جعوید حاشمی پی ٹی آئی چھوڑ گئے دوہزار پندرہ ریاض فتیانہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی دوہزار سولہ رانہ قاسم نون پیپلز پارٹی سے نون لیگ پی ٹی آئی آمیر سلطان چیما قاف لیگ سے پی ٹی آئی باسر سلطان بخاری نون لیگ سے پی ٹی آئی نیاز احمد جھکرد خواجہ شیراز محمود پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی جعفر خان لگائی انسانہ اللہ مسیح خیر آسین نظیر نون لیگ سے پی ٹی آئی شوکر ترین پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی صاحب زیادہ محمود سلطان غلام بی بی بروانہ نون لیگ سے پی ٹی آئی یہ تو 2018 تکی حکومت کی کہانی ہے اب اگلی حکومت آنے سے پہلے کتنے لوٹے کس پارٹی میں جاتے ہیں جی ہاں تو آپ نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں گئے اور کون سے لوگوں نے کونسی پارٹی جوائن کی اس کے بعد وہاں سے نکل کے کونسی دوسری پارٹی میں گئے پھر پی ٹی آئی میں اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور اب ایک بار پھر الیکشنز سر پہ ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ سب لوگ پی ٹی آئی سے اڑنچو ہو رہے ہیں بعض سے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو پارٹی ہے وہ جوائن کر لیے اور اگلے الیکشنز پوسی سے جیتنے کی یا لڑنے کی کوشش کریں گے لیکن بات ساری یہ ہے کہ پی ٹی آئی خالی ہوتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو بنانے والے جو لوگ تھے اب ان سے بھی سوال جواب ہو جانا چاہیے پی ٹی آئی سے تو بہت کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ممبر سے تو بہت پوجھ گچھ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آرسٹ کیا گیا ہے جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں ان کو آرسٹ کیا گیا عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے نظر آئے وہ بھی آرسٹ ہو رہے ہیں جیلوں میں جا رہے ہیں بہت سے لوگ باہر آکے پی ٹی آئی سے بلکل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے لیکن جنہوں نے عمران خان کو بنایا ان کا کیا کرنا ہے یہ ابیتہ کے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بتایا ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی اس وقت پاکستان میں 25 مے کو یوم تقریم جو ہے یعنی کہ آرمی کے لیے ایک ایونٹ بنایا گیا جس میں کہ ہمارا مقصد یعنی کہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ آرمی کے لوگ اور ان کے جو شہدہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کا شکریہ دا کیا جائے انہیں سلوٹ کیا جائے لیکن بات ساری یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح کے الیگیشنز لگائے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا جو پہلے آرمی چیف رہ چکے ہیں پاکستان کے ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے پائے گئے 25 مے کی تقریب میں اور اب پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہوا کہ جس آدمی کے اوپر اتنی الیگیشنز ہیں چاہے سچی ہیں یا جھوٹی ویسے تو سچی ہی لگتی ہے مجھے لیکن اگر اتنی الیگیشنز ہیں تو ان کو اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ بٹھانے کا مقصد کیا تھا کیا بتایا جا رہا ہے کیا دکھایا جا رہا ہے کہ پولیٹیشن ہو یا عام سٹیزنز ہو ان کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں گے ان کے اوپر آپ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائیں گے کیسز چلائیں گے لیکن آپ کے اپنے آرمی کے لوگ جو اس میں انوالو ہیں جو کئی چیزوں میں انوالو ہیں جن کے اوپر کئی طرح کی الیگیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اس کے اوپر نہ صرف میں بلکہ کئی دوسرے لوگ بھی جو ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ جو ہیں انہوں ان کے اوپر آہ جو ہے شکنجا کب کسا جائے گا ان کو جیلوں میں کب ڈالا جائے گا اور ان سے کب پوچھ گچھ ہوگی نہ صرف آہ جنرل کمر جعوید باجوا بلکہ ان کے علاوہ جو ہیں جی یہ جنرل زہیر الاسلام جنرل آہ فیض حمید اور جنرل شجاپ پاشا جو اس چیز میں بلکل ساتھ ساتھ رہے ہیں امران خان کو یا ہم کی پارٹی کو کریٹ کرنے میں اس ملک کو نقصان پہنچانے میں اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے اس سب چیز کے لیے یہ آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے اوپر کب کاروائی ہوگی ان کو کب ان کا کوٹ مارشل ہوگا یہ بھی جو ہے کہا جا رہا ہے بات ہم کریں گے تھوڑا سا سیویلیاں نداروں میں میں نے کئی بار کہا ہے آپ کو بلکہ بہت بار لسٹ بھی بتائیے کہ ہمارے آرمی کے جو ریٹائر جنرلز ہیں ان کو اکثر جابز دے دی جاتی ہیں تو وہ چیک کیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ریٹائر جنرل خالی رہ گیا ہو بالکل اسی طرح سے جی ایک بار پھر آہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں یہ جن کی پچر ہے دیکھیں دی یہ ہیں جی حفیظ الرحمان صاحب میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان صاحب ان کو جی پی ٹی اے یعنی کے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کا چیئرمن لگوا دیا گیا ہے چیہاں لاکھوں کی تنخواہ اور اس کے علاوہ باقی مزے الگ تو پوچھنا یہ تھا کہ سیویلینز کیا کریں اور سیویلینز کہاں جائیں کیونکہ سیویلینز کی جاب پر تو مسلسل یہ ریٹائر آفیسرز جو ہیں آرمی کے وہی آتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کچھ کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے کیسے کہہ دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح بھی توڑا سا اگر کچھ بات کر لی جائے تو اچھا رہے گا لیکن خیر آ یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا جی آ آ اچھا نہیں مولنا تھا آ جی جی میں تو ایسے جی تعریفیں ہی کر رہی تھی میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی آ آ یعنی آرمی چیف کو بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ سر آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی بات کرتی ہوں کہ میری بات کو سیجرسلی مت لیا کرنے میں مزاق کر رہی تھی سر مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب سیویلین جاپ کے اوپر کوئی آرمی آفیسر آ جاتے ہیں کیا روم ہوتا ہے سر کیا دب دبا ہوتا ہے سیویلین کو تو سر کام کرنا ہی نہیں آتا آپ ہی لوگ ہیں سر جنہوں نے ملک ملک کی بجا رکھیے ملک کو بجا رکھ ہے یہ کس نے لکھے رکھا ہے سوری یہ ہم ایڈٹ کریں گے ملک کو بچا رکھا ہے اگر آپ لوگ نہ ہوتے سر تو ابھی تک انڈیا تو ہمیں کھا گیا ہوتا ہے ویسے یہ اور بات ہے کہ ہم انڈیا کو حضم نہ ہوئے ہوتے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ میں کھا گیا ہوتا ہے ایسا آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں ہم بلیو بھی کر لیتے ہیں سر آپ کی بات کا ایسی کوئی بات نہیں ہم ہم بلکل گھروں میں بیٹھ کے آپ کو کچھ نہیں کہتے تو آپ اس بات کی بلکل فکر نہ کریں لیکن بہرحال یہ تو جی ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ چلٹا سلٹا بولوں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک ویڈیو اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے موں کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے آئے یہ دی جی ڈاکٹر فردوس آشی قوان اور جب یہ منسٹر تھی تب یہ کچھ اس قسم کی ہی باتیں کیا کرتی نہیں ہم ایک ویڈیو اور ایک دوسرے کو پانچ مار مار کے نڈال لیا اس وقت تو پی ڈی ایم کو پانچ مار کے اپنی انرڈیز آیا کرنا اور اپنے آپ کو نڈال کرنا کوئی مقصد نہیں اس وقت جو ہے یہ پانچ میں مہنگائی کو مار رہی ہیں اور بیروزگاری کو مار رہی ہوں کیونکہ پی ڈی ایم اب ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ اب جو ہے مہنگائی اور بیروزگاری جی ہاں یہ تھی فردوس عاشق آمان جو کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کہہ رہی تھے کہ جی اب ہمارا ٹارگٹ مہنگائی ہے لیکن بارال مہنگائی تو ٹارگٹ نہیں ہوا اس کے بجائے جو کچھ ٹارگٹ ہوا اس کے بعد اب فردوس عاشق آمان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ جی سیاست میں تو رہیں گی لیکن پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گی بات ہم کریں گے بھارت کی اور بھارت میں ہمارے جو ستروں ہیں یعنی کہ ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے جو ہے ہمیں یہ بتایا کہ جی بھارت میں منسٹری آف دارو بھی آ گئی ہے اور یہ دیکھئے جی یہ نویڈا کی پکچر ہے اور اس میں جو ہے یہ سیکٹر سکسٹی تھری مارکٹ ہے کوئی جگہ ہے سکسٹی تھری سیکٹر سکسٹی تھری وہاں پہ یہ منسٹری آف دارو جو ہے وہ کھل گئی ہے آپ ملیب نہیں کریں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ نویڈا میں سیکٹر سکسٹی تھری میں میٹرو سٹیشن کے سامنے آپ کو یہ آفیس نظر آ جائے گا اور یہ آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے یہ پکچر بھی آپ کو دکھا دی ہے بالکل اور یہ بھی دیکھئے تو مطلب یہ کہ منسٹری آف دارو مطلب یہ تو کمال ہی ہو گیا یہ مطلب یہ تو مجھے بہت عجیب سی نیوز لگی لیکن خیر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستانیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ دیکھو جی اس طرح کی منسٹری بھی ہے انڈیا میں اور انڈیا والمدخر پتا ہی ہوگا اور اگر نہیں پتا تو میں بتا رہی ہوں کہ نویڈا میں سیکٹر سکسٹی تھری میٹرو سٹیشن کے سامنے ہے یہ منسٹری تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر کچھ پینا بھی نہ چاہے تو پی بھی سکتے ہیں میرے خیال ہیں لیکن بارال بڑی عجیب سی قسم کی مجھے یہ نیوز لگی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور میرے خیال ایک میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے سوتروں نے ہمیں یہ بتایا تو بالکل ہمارے پاس بھی نیوز ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس انڈیا کی نیوز ہی ہوتی ہے ہم انڈیا کی نیوز بھی آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب یقیناً بہت پریشان ہوں گے خان صاحب کا بی 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 ہائے ہو رہا ہوگا ساتھ ساتھ خان صاحب دعائیں بھی کر رہے ہوں گے کہ اوپر والا بچا لے ان کو اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بچا لے عمران خان نے کہا کہ جی زبردستی شادی کا تو سنا تھا لیکن زبردستی طلاق پہلی بار ہو رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زبردستی لوگوں کو ان کے ساتھ ڈیوورس کرائی جاری ہے یعنی کہ ان کی پارٹی چھڑوائی جاری ہے لیکن خان صاحب جس وقت آپ یہ میاں مٹھو کے ساتھ کھڑے تھے اور مسکرا کے پکچر بن مارے تھے کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی زبردستی میں شادیاں کرواتا ہے ہنڈو بچیوں کی کرسچن بچیوں کی اور زبردستی مذہب چینج کرواتا ہے کاش آپ جب اپنے دور میں تھے جب آپ پاور میں تھے اور جب آپ پرائی مینسٹر تھے اس وقت آپ نے پبلک کے لیے کچھ کیا ہوتا تو شاید پبلک بھی آج آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی اب یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو نہیں مجھے افسوس ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑی ہوئی لیکن یہ ضرور افسوس ہے مجھے کہ آپ میاں مٹھو اور اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہاں سے جی ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے تینکیو